اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یدھ یعنی جنگ وغیرہ جب کبھی ہوتی ہے تو اس میں کچھ نیم ہوتے ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں لیکن جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتائی ہیں وہ بہت ہی زیادہ قابل غور ہیں اور ہمیں دلی میں اس کا ایک نمونہ دیکھنے کو ملا دیکھیں دوسرے جو لوگ تھے ان لوگوں نے ایک ایک مسجد کو چن چن کر کے جلایا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی ان لوگوں نے مہزاروں کے جو یعنی چادرہ تھی ان تک کو جلا دیا اور بے تہاشا ان لوگوں نے ظلم کیا میں نے سمجھتا کہ وہ شاید کسی دھرم کو ماننے والے ہوں گے صرف ان کا ایک ہی دھرم ہے اور وہ ہے آتنگواد اس لیے نہ تو ان کے پاس کوئی کتاب ہے نہ ان کے پاس کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے پاس میں کوئی کسی کو پوجھنے کا جو طریقہ بتایا گیا وہ ان کے پاس نہیں اگر ہوتا تو شاید وہ اتنے زیادہ میں سمجھتا ہوں اتنے بڑے زلیل اور اتنے بڑے گوار جاہل نہ ہوتے کہ وہ کسی کے دھرم اور کسی کے مذہب کو اس طریقے سے تار تار کرتے میں آپ کو بتاؤں دلی کے اندر ایک بہت بڑی چیز اس پورے حلق حادثہ ہوا دنگے فساد ہوئے بہت لوگوں کی جانیں چلی گئیں لیکن اس میں بہت ہی قابل غور بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اور آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کا آپ اتنا زیادہ شیئر کریں فساد چل رہا تھا تو اس میں کچھ چنیندہ چیزوں کو ٹارگٹ کیا گیا ان میں سے کیا ہیں چار مسجدوں میں آگ لگائے گئی قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور اس کو ہتوڑے لے کر کے جو گمبت ہیں ان کو توڑا گیا اس کے بعد دو درگاہیں ایک کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں چاند بابا کی درگاہ اور ایک اور درگاہ اس کو بہت شدید نقصان پہنچائے گیا اور وہاں پر بہت برے طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی دو مدرسے جلائے گئے اور اس کے اندر مسجد میں مدرسے میں جو بچے تھے ان کو مارا گیا اور حافظ صاحب کو بتا رہی تھی ایک لیڈیز کے پتہ نہیں کہاں لے کر گئے کیا کرا معلوم نہیں بہت برے طریقے سے ان سے بحق کیا اور تقریباً ستر سے اسی بلکہ اس سے بھی زیادہ ابھی دیرے دیرے موتوں کا آکڑا بڑھ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ موت ہے آپ کو سامنے نظر آئیں گے اس میں ایک قابل غور بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ دیکھئے اگر آپ این آر سی کی این آر سی یا این پی آر کی سپورٹنگ میں اگر آپ آئے تھے تو آپ کو ان مسجدوں سے اتنی نفرت کیوں آپ کو ان مزاروں سے اتنی نفرت کیوں مدرسوں سے اتنی نفرت کیوں مدرسٹے کے بچوں سے اتنی نفرت کیوں جو میں سوچ رہا تو مجھے قپل مشرہ کی یاد آئی کہ قپل مشرہ جیسے لوگ اگر موجود ہیں تو پھر ایسی حملے ہوتے رہیں گے تو دیکھئے تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مسجدوں کو مدرسوں کو درگاہوں کو نشانہ بنایا گیا علماء کو یعنی جو داڑی والے لوگ تھے کرتپیہ والے لوگ تھے ان کو روک روک کر مارا گیا یہ ان کے اندر یہ آتنگوادی طریقے کی سوچ ان کے اندر کس نے بھری تو قپل مشرہ جیسے لوگوں نے بھری ہے اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ڈلی کے اندر ایک بھی ایسا ویڈو ابھی تک وائرل نہیں ہوا ہے جس میں کسی مندر کو توڑا گیا ہو بلکہ میں نے پانچ چھے ویڈو ایسے دیکھئے ہیں کہ جن مندروں کی حفاظت کے لیے وہاں پر مسلمان لڑکے بیٹھے رہے اور ایک نے بھی وہاں پر بھی لوگوں کو نہیں آنے دیا اور مندروں کی حفاظت کی میں پوچھت چاہتا ہوں کہ جب دیکھئے ان لوگوں کو اتنی سمجھ ہے تو پھر آپ لوگ کون تھے کہاں سے آئے تھے تو اپنے مزاروں کو اور مسجدوں کو اپنے اتنا نقصان پہنچایا اب میں بتاؤں کہ دیکھئے ڈلی کے اتنے بڑے دنگے کے اندر ایک بھی مندر کو نقصان نہیں پہنچنا اور وہاں پر یہ تمام چیزوں کا نظام خائم رہنا جانتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے اویزن کیا میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جنگ میں اپنے صحابہ اکرام کو بھیجا کرتے تھے تو جانتے ہیں کیا ہدایت دیتے تھے وہ ساری ہدایتیں میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں پھر آپ سوچنا کہ دلی کے اندر ہنچی دوگا خیال رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا دیکھیں اس میں بتایا گیا کہ حضور جب بھیجتے تھے تو کچھ باتیں اپنے صحابہ اکرام کو بتاتے تھے ان کو بلکل بھی مسمار مت کرنا ان کو مت توڑنا مکانوں کو مت گرانا جو ہتیار پھینک دے ان کو ٹارگیٹ مت کرنا جو بھاگ رہے ان کو بھی قتل مت کرنا عورتوں کو قتل مت کرنا بیماروں کو قتل مت کرنا ان کے دھرم گروہوں کو جو پنڈت ہوتے ان کو قتل مت کرنا اور آگے کہا کہ لاشیں اگر کوئی تم سے لڑتے ہوئے اگر تم سے ہار جائے اگر وہ قتل ہو جائے تو اس کی لاش کے ساتھ میں بے حرمتی مت کرنا جو اس میں بتائی گئے وہ یہ کہ تم کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول مت کرنا یہ ہمارے نبی کی ہدایت تھی اور اسی ہدایت کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک بھی مندر گرانے یا مندر میں توڑ پھوڑ کرنے کی ویڈیو نہیں آئے ذرا عقل کے ناکن لے ہوش کے ناکن لے ہم لوگ اتنا خیال کرتے ہیں لیکن کون لوگ ہیں مزاروں کو اور مسجدوں کو اور قرآن پاک کو جلا دیا لیکن ایک بات یاد رکھنا بابر مجھے کو توڑنے والے کو جو حشر ہوا تھا ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے اور کچھ لوگوں کی کھوپڑی میں اتنی زیادہ کیلے پڑ گئے کہ وہ لوگ اتنی بھینکر موت مرے ہیں میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے ساتھ میں یہی حشر ہوا تھا فیلحال سرکار تمہاری ہے تمام چیزیں تمہاری ہیں اس لئے تم لوگ شاید ہو سکتا ان کو سزا نہ ملے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو سزا ضرور دے گا میں ضرور کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی موت مارے گا کہ جو ایک مثال قائم ہو جائے گی تو خیر آپ یہ ویڈو آگے شیئر کر کے لوگوں کو بتائیں کہ آخر دونوں رخ دیکھ کر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے